کشمور سندھ کا ایک زلہ ہے کشمور کی عبادی تقریباً دس لاکھ ہے کشمور کا پرانا نام خزمور تھا یہاں پر بولے جانے والی زبان سندھی اور بلوچی ہیں کشمور کی سہرت پنجاب اور بلوچستان کی صوبوں سے ملتی ہے دوہزار چار میں جیکاب آباد جلے سے حلیتکی کے بعد کشمور زلہ بن گیا کشمور کی تین تحصیلیں ہیں جن میں کند کورٹ، کشمور اور ٹنگوانی شامل ہیں زلہ کشمور میں پبلک انٹرس کی بہت ساری جگہیں موجود ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کشمور کی چھے مشہور جگہوں کے بارے ہوں بتائیں گے اس سے پہلے آپ دن بیراج کو ٹیوی چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بیٹن کو دبانے شکریہ نمبر ایک گڈو بیراج گڈو بیراج زلہ کشمور میں واقع ہے صدر اسکندر مرزا نے دو فروری 1957 کو گڈو بیراج قصن کے بنیاد رکھا تھا یہ بیراج 1962 میں مکمل ہوا اور اس کا افتتہ فیڈ مارشل آئیو خان میں کیا تھا یہ گیٹ پر کابو پانے والا ویر قسم کا بیراج ہے جس میں نیویکیشن لاکھ بھی ہے اس منصوبے کی مکمل لاغت 489 ملین روپے تھی نمبر دو روینز کلونیل مونومنٹ رسالدار سے تھوڑے فاصلے پر میر محمد خوصو گاؤں میں کچھے کی نیٹوں کی ایک یادکار کے کھنڈرات ہیں جو نو عبادیاتی دور میں تعمیر کی گئی تھی مقامی طور پر یہ توپ کے نام سے مشہور ہے نمبر تین بابا غریب داس ٹیمپل غوثپور قصبے میں بابا غریب داس مندر نہ صرف قصبے کا سب سے قدیم ہندو عبادت کا ہے بلکہ اسے پورے ظلے میں سب سے معزز عبادت کا کے دور پر بھی شمار کیا جاتا ہے اور ملک اندر اور باہر بڑی تعداد میں پیروکار بھی موجود ہیں یہ تقریباً دو سو سال پرانے ہندو عبادت کا سمجھی جاتی ہے نمبر چار گوڑی بمگلوں دی پاک کو بنانی میں دریہ سندھ پر دائیں جانی بھیفاظتی بند گوڑی بمگلہ کلاسی کے فرنی تعمیر کے ایک منفرند نمون آئے اس ریسٹ آؤس کے تباز شدہ دھانچے کا نو باتیاتی دور میں تعمیر ہونے والے پورے صوبے سندھ میں کوئی مقابلہ نہیں ہے مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ منگلہ 1876 میں بنایا گیا تھا نمبر پانچ درگاہ حضرت شاہ حسین کہا جاتا ہے کہ حضرت شاہ حسین 400 سال پہلے ایک نامعلوم عرب سرزمین سے یہاں آئے اور اس علاقے میں عباد ہونے کا انتخاب کیا جسے فتح پور کہا جاتا تھا درگاہ کی اپنی ایک قدیم لائیویری تھی جس میں تمام مذہبین اور اسفت کی تمام مربجہ ممتاز زبانوں جیسے عربی، فارسی، سنسکریٹ اور اردو وغیرہ میں کتاب وائی قیمتی ریکارڈ بھی موجود ہے آپ جب بھی کشمور جائیں تو درگاہ حضرت شاہ حسین کو ضرور بیزٹ کریں نمبر چھے حویلیز و بجارانی غوثپور کے غریب گاؤں راجہ غوثبش خان بجارانی کو روایتی انداز کے ساتھ چند پرانی رہائشی حویلیاں اور اتاقوں سے نوازا گیا ہے اس کا تعلق بجارانی جاگرداروں سے ہے گاؤں کے وسط میں راجہ خان بجارانی کا اتاق روایتی فن تعمیر اور ڈیزائن کی ایک ایسی ہی ایک مثال ہے یہ تیزیلہ کشمور کے چھے تاریخی اور دلکشمہ کامات امید کرتے ہیں کہ آپ کو پیئے پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تیزیلہ کے لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ